بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم النبیین ورحمت العالمین ہمارا آج کا موضوع اسلامیات سے ہے اور موضوع ہے اسلامی تحزیب و تبدن اسلامی سویلیدیشن الکلچر کیا ہوتی ہے اسلامی تحزیب و تمدن جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کوئی بھی تحزیب ہے تحزیب و تمدن سے مراد لوگوں کے رہن سین کے طریقے ایک چیز رہن سین سے مراد یہ ہے ان کے تمام معاملات لوگوں کے ساتھ معاملات رشتہ داروں کے ساتھ معاملات گھر والوں کے ساتھ معاملات دوستوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ خاون کے ساتھ اولاد کے ساتھ یہ سارے جو معاملات ہیں لیندین بھی شامل ہے گفتگو اور اخلاقیار بھی شامل یہ تحزیب و تمدن کا ایک حصہ ہے پھر آپ کی تمام کمرشل ایکٹیوٹیز پروفیشنل ایکٹیوٹیز یہ بھی شامل ہے یہ تحضیمت مدن کا حصہ پھر آپ کے نظریات بھی اس کا ایک حصہ آپ کی جو فکر ہے جیسے آپ چیزوں کو سوچتے ہیں جیسے آپ فیصلے کرتے ہیں اور جو اقائد اور خیالات آپ کے فیصلے کو گون کرتے ہیں ان کو ایک شکل دیتے ہیں وہ خیالات اور اقائد کیا ہیں وہ آپ کے بلیفز کیا ہیں جو کہ آپ کے بیہیوئر پر منتج ہوتے ہیں اب یہ اسلامی تحضیم جو تمام جو ہے یہ آتی کہاں سے ہے اس کی یہ شکل بنائی کس نے ہے اس کو متشکل کس نے کیا ہے کیا یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے جیسے کہ ویسٹ کی ہے ویسٹ میں انسانوں نے خود سے اس کی شکل بنائی ہے اور اس کو وجود میں لائے ہیں وہ تو ان کا ایک جو ریلیجن بن گیا ہے جو عقیدہ بن گیا ہے جس کو ہم بہتر طور پر کہہ سکتے ہیں ایک سکول آف تھوٹ ان کا ہے معاشرتی ہے یا سیاسی ہے یا اقتصادی ہے جو بھی سکول آف تھوٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہے کہ مجورٹی جو کہتی ہے وہ وہاں کا قانون ہے وہی تحضیم کی شکل جو ہے متعین کرتی ہے کہ عوام کی اکثریت کا زیادہ یہاں ڈراسٹک ڈیفرنس ہا جاتا ہے اسلامی تحضیم و تبدن کہ یہ ریویلڈ تحضیم و تبدن ہے یہ جو سیولیزیشنل اور کلچرل سائیڈ ہے اس کی یہ ریویلڈ ہے الہامی ہے خالق کائنات نے بتائی ہے اس لیے کہ اس تحضیم کا اس ریلیڈن کا اس طرز حیار کا جو بنیادی فلسپہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کار کون ہے اللہ کی ذات اس نے تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا اس نے یہ بھی کہا کہ اب آپ نے زندگی کے یہ ایام گزارنے کیسے ہیں اس نے اس کے لیے کوڈ آف نائی بھیجا جس کے ایک شکل تمام اس کے تحضیم و تبدن کے خد و خال ہیں تو لہٰذا اس کو اجازت لینی پڑتی ہے سینٹیٹی ڈراغ کرنی پڑتی ہے اتھنٹسیٹی لینی پڑتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر میں چھوڑی چی باتیں بتاتا ہوں آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ہم لباس پہنتے ہیں یہ ہماری تحضیم کا حصہ ہوتا ہے لہباہ لباس ویسٹ کا بھی لباس ہے ان کے بھی انداز ہے لباس پہننے کے لیکن اسلامی کے لباس میں بھی ایک خاص ہدایت آسمانوں سے ہدایت کیا آئی ہے کہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ لباس کیسا ہو اب دیکھو اللہ تعالی نے رنگ کی بات نہیں کرنی اس نے بین اور کالر کی بات کرنی یہ ہے الہی انداز اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں لباس آپ کی سطر پوشی کریں دیکھو بنیادی بات بتا دیں وہ آپ کیسے بھی لباس سے کر لیں وہ ان کا بنا ہوا ہو وہ کارٹن کا ہو وہ آرٹیفیشل فائبر ہو کچھ ہو آپ نے ڈھاپنا ہے نمبر دو آپ کو سردی کرمی سے بچائے اب اللہ کے اصول دیکھیں اور نمبر تین آپ پر زینت کا سبب ہو آپ کو اچھا لگے خوبصورت لگے کیونکہ آپ ہی نے اپنا لباس نہیں دیکھنا معاشرے نے بھی دیکھنا اب یہ تین جو اصول بتا دیئے اس کے بعد آپ اس کو جس طرح مرضی اس کی کٹنگ کریں جیسے مرضی کلر آپ لیں جو مرضی اس میں ڈیزائن بنائیں بنیادی تین چیزوں کا وہ حامل ہو لیکن کمال ہو کر دیتا ہے اللہ جب آخری بات کرتا ہے لیکن یاد رکھئے سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس کہ اب یہ لباس تو پہن لیے نہ اخلاق ٹھیک ہوئے نہ کردار ٹھیک ہوئے نہ لوگ آپ کی دست بلد سے بچے تو یہ لباس آپ کو نہیں بچا پائے سب سے اچھا لباس تقوی کا لباس ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ساری ویسٹ کی کتابیں اٹھا لیں لباس کی اتنی خوبصورت تعریف کہیں نہیں آپ کو ملے میں تو قرآن مجید کے جب یہ صفات پڑھتا ہوں میں تو ایک ایک آیت پر میرا سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے خالف کائنات کو جتنی وہ خوبصورت چیز ہیں اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم بھی جیسے میں فکر سے بھلی ہوئی باتیں آپ کو بزہتا ہوں تم بھی تفکر کی دنیا میں جاؤ تو گویا کہ اسلامی تحضیب کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو فیزیکل سائیڈ ہے اس کی جیسے آپ نے لباس پہنے یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں یہ بات کرنی ہیں یہ بات نہیں کرنی ہیں یہ معاملات میں آپ کا کم نہ تولنا بھی اسلامی تحضیب و تبدن کا شاکسن ہے آپ کا غیبت نہ کرنا بھی یہ تحضیب و تبدن کا حصہ جھوٹ سے اراز برتنا لوگوں کو مال ان کا دھیانت و دور کی بات ان پر خرچ کرنا اپنی نظر میں شرم و حیاء رکھنا اور لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا پامال کرنا دور کی بات یہ اسلامی تحضیب و تبدن کے انداز ہے ایک اسلامی تحضیب و تبدن کی سپیرچل سائیڈ ہے اور سپیرچل سائیڈ میں فکر ہے کیونکہ اسلامی تحضیب و تبدن آپ کے عمال کوئی نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ دیتی ہے سوچنے کے دھارے کیا کس پیراڈائن میں آج زندگی گزار ہیں اسلامی تحضیب و تبدن کا جو فرد ہوتا ہے وہ اللہ کے انداز سے سوچتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں اور آپ کے انداز سے سوچتا ہے اس کی سوچ بھی ازاد نہیں ہے وہ بھی مقید ہے پابند ہے گورن کی جاتی ہے اللہ اور رسول کی سوچ کے ساتھ لنک اپ کرنا پڑتا ہے اور اس سوچ میں کیا ہے اس میں دوسروں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اس معاشرے میں فساد خوریزی اور استحصال نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے برعکس جہاں خالق کائنات کا تصور نہیں ہوگا یا معاشردی قوانین میں وہ سکتی نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوٹ کسور فساد بیچینی عدم اتمنان اس سے جو معاشرہ ہے وہ دوچار ہوگا کیونکہ ایلٹی میلی جو اللہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصود اتمنان کل بھی ہوتا ہے دیکھیں ہم جو کچھ بھی اسباب کٹھے کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ذہنی سکون کی کیفیت میں جانا چاہتے ہیں دنیا کی اصائشات کٹھی کر رہے ہیں ضروریات زندگی کٹھی کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہماری جب ضروریات سیٹسفائی ہوں گی ہم کمفورٹیبل ہوں گے اتمنان کی کیفیت میں جائیں گے تو وہ ایک نکتہ بیش کرتا ہے اللہ و ذکر اللہ حتت مائن مل قلوب کہ یہ دلوں کا اتمنان آپ دنیا میں باقی ساری چیزیں کٹھی کر لیں لیکن اگر آپ اللہ کی ذات سے لنک اپ نہیں ہوتے اپنی سوچوں کو تو آپ نفس کے تابعوں نفس آپ کو سراب میں لے جائے گا آگے سے آگے آگے سے آگے تھکا دے گا لیکن آپ کی خواہشات کبھی کپوری ہونے کو نہیں آئیں اس لیے جن پر دنیا غالب ہے نفس غالب ہے وہ دولت کی کتنے بھی مقدار ہو وہ سکون قلب سے آشنا نہیں ہوتے اتمنان قلب سے وہ فیض یاب نہیں ہوتے وہ عرب پتی بھی ہو جائیں گے تو بے سکون ہوں گے زیادہ سے زیادہ کی لالج میں سرگردہ ہوں اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ اخروی زندگی جس کی اچھی ہو گئی تو وہ کامیاب ترین انسان ہے یہاں وہ ممکنہ غربت کی زندگی میں رہے کبھی مظلوم بھی ہو جائے اس کے حقوق بھی کوئی گصب کر لے یا معاشرہ اس کے حق نہ اس کو دے معاشرے میں تاہود بہت طاقتور ہو چکا ہو اور اس کے حق اس سے چھین لیے گئے ہوں اللہ کہتا ہے یہ تو عارضی زندگی ہے لیکن جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں دیکھیں گے کہ میں کتنا اس کو انام اتا کرتا ہوں اور دوسرے شخص کو جس نے اسے پریشان کیا میں کتنا رسوا کرتا ہوں وہ زندگی کی یہ گیم ہار گئے شکست کھا گئے اس لیے کہ کبھی نہ جو ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اپنے لیے تباہ و برباد کر لیا ہمیشہ کے لیے دوزت کے صداوار ہو گئے موسیقی